تصوف سیکھنا ہے تو گزروںوں کے حوال سے سیکھیں ہمارے جیسے جو زندہ پھرتے ہیں ان سے نہ سیکھیں تصوف کیا ہے سلوک کیا ہے طریقت کیا ہے معرفت کیا ہے چار پانچ چیزوں کا نام یہ پندرہ سو سال کی اولیاء آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ تابعین سے لے کر کل صلف سالحین اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کا نیچوڑ بتا رہا ہوں نیچوڑ یہ سیدنا غوث العظم سلطان الاولیاء شیخ الکل غوث السکلین سیدی وسندی شیخ عبدالقادر مہیدین جیلانی کا سارا تصوف یہ ہے جو بتا رہا ہوں خاجہ غریب نواز نائب رسول عطا مصطفیٰ سلطان الحند خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کا سارا تصوف لب لباب یہ ہے خاجہ قطب الدین مختیار کاکی کا تصوف یہ ہے خاجہ نظام الدین اولیاء کا تصوف یہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر کا تصوف یہ ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا تصوف یہ ہے حضرت خوص بہاوددین زکریہ کا تصبف یہ ہے حضرت شاہ رکن عالم کا تصبف یہ ہے شاہ نقشبند کا تصبف یہ ہے حضرت مجدد الف ثانی کا تصبف یہ ہے حضرت شازلی کا تصبف یہ ہے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو کا تصبف یہ ہے حضرت شاہ سلیمان توسوی اور نور محمد مہاروی کا تصبف یہ ہے حضرت خاجہ شمس العارفین کا تصبف یہ ہے حضرت پیر میر علی شاہ کا تصبف یہ ہے الغرض اوائل قرون اولا سے لے کر ہمارے پچھلے دور تک صدی تک جتنے صالحین ہوئے سب کے تصوف کا نچوڑ یہ ہے کہ تصوف کیا ہے اخلاص فی نیت نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جانا یہ تصوف ہے کیا بول رہا ہوں نیتیں بولیے نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جانا اور نیتیں بھی اور قلب بھی معصف اللہ سے خالص ہو جانا اور نیتوں میں اللہ کے سوا غیر کی کسی گرد کا نہ رہنا صدق نیت اور اخلاص نیت ایک پھر دوسرا علم نافع کتاب و سنت علم نافع کتاب و سنت جو شیخ اپنے مریدوں کو تلامزہ کو کتاب و سنت کی تعلیم نہیں دیتا اور کتاب و سنت کی تعلیم سے گریز کرتا ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ شیطان ہے نہ وہ پیر ہے نہ مرشد ہے نہ شیخ ہے بچو شیاتین سے دوسرا علم نافع یعنی اتباع کتاب و سنت تیسرا عمل سالح تقوی پریزگاری عوامر اور نواہی کی پابندی فرائض و واجبات دین کی پابندی آمال سالحہ تقوی عبادات سالحات تین چیزیں چوتھا خل کے حسن اخلاح کے حسنہ ہر ایک سے توازوں سے پیش آنا اور یہاں آج تصوف کا نمونہ خود کو کہلانے والے کی تو گردنیں اکڑی رہتی ہیں وہ ایک ایک انچ تین انگلیوں سے زیادہ مسافہ نہیں کرتے ہیں آنکھوں میں جالی قسم کی سرخی لاکے جلال دکھاتے ہیں موں پہ مسکرہات نہیں آتی توازوں ان کے ساری کا نام نہیں ہے یہ کیا تصوف ہے یہ کیا معرفت ہے یہ کیا طریقت ہے یہ سب اولیاء اور سالحین کی خلاف ورزی حسن خلق ہر چھوٹے بڑے سے خلیق ہونا اخلاق مسکراہت ملاہت توازو سخاوت عیسار قربانی پیار رحمدلی شفقت اعتدال خیر خواہی یہ خلق حسن اور پانچوہ سلامت صدر سلامت صدر سینہ اور دل کا ہر قسم کے غل سے حسد سے حکد اور مگد سے پاک ہونا مریدوں اور شاگردوں کو نہ روکے کہ فلان کو ملنے نہ جانا فلان کا درس نہ سننا فلان کے پاس کیوں گئے ہو جو شخص مریدوں اور طالبوں کو دوسرے مشایخ صلحاء علماء کی مجالس میں جانے سے روکے وہ زندیق ہے وہ شیخ نہیں ہے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ ویس کرنی سے ملنے جانا ان کی زیارت کرنے جانا اور صحابہ سارزاروں میل کے سفر کر کے زیارت کرنے جاتے کل صابعین اطبع اطابعین اولیاء زندگیاں سفروں میں گزارتے جہاں اللہ والے کی خبر ملتی ان کی مجلس میں جاتے حضور داتا گنجبخش علی حجویری تین سو سے زائد اولیاء کی زیارتوں اور ان کی مجلس اور صحبتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے زندگی پر سفر کیے حضرت جنید بغدادی نے سفر کیے امام آزم نے ہزارہ مشایق کے سامنے زاموے ترمز تہ کیے امام شعفی نے کیے امام احمد بن حنبل نے کیے حضرت سری سقتی نے کیے زنون مصری نے کیے بشر الحافی نے کیے باجزید بستامی نے کیے ابو لحسن خرقانی نے کیے کل اولیاء میں جس کا حال پڑھیں یہ طبقات و صوفیہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے کل اکابر اولیاء اللہ کے احوال درج ہیں تمام طبقات کے اولیاء درج ہیں اس کا مطالعہ کر لیں آپ پر راز کھل جائے گا حضرت فضیل ابن عیاس سے لے کر زنون مصری ابراہیم بن ادھم کچھ نام میں لے چکا علاوہ اس کے الحارس المحاسبی شقیق بن ابراہیم ابو سلیمان دارانی معروف القرخی حضرت حاتم الاسم احمد بن ابی الحواری ابو حفظ نیشہ پوری اس طرح ابو تراب ان نقشبی حضرت جنید بغدادی ابو حسین نوری سمنون بن حمزہ المحب یہ الغرز میں نے ایسے چند ایک نام گن دیئے ابو بکر شبلی حضرت نحر جوری منصور الحلاج خیر النساج کل اولیاء اللہ کے حوال تمام ان کتب میں پڑھیں ہلیت الالیاء میں پڑھیں طبقات سلمی میں پڑھیں رسالہ کشہریہ میں پڑھیں تذکرت الخواست میں پڑھیں تذکرت الالیاء میں پڑھیں کل کتب آپ کے سامنے پڑھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب اولیاء مشائق بیسیوں سیکڑوں مشائق اولیاء اور اہلاللہ کی صوبت اور زیانت کے لیے سفر کر کے جاتے اس طرح شیخ بنتے مرید ہوتے جگہ جگہ جاتے جہاں اہل خیر کی خبر ملتی سفر کرتے یہ آقل اسلام کا حکم تھا اس لیے کہ سینے کھولے تھے کسی کے لیے حسد نہ تھا حکد نہ تھا بغض نہ تھا گرد اور غبار نہ تھا جہاں خیر ملتی علم ملتا حکمت ملتی دین ملتا روحانیت ملتی نصیت ملتی رشد و ہدایت کی کچھ روشنی ملتی وہیں جاتے اہلاللہ کا یہ طریق ہے اور ہمارے ہاں آج اجازت نہیں آپ اگر میرے رفقہ میں سے ہیں منحج القرآن کی رفقہ یا کسی کے مرید ہیں یا کسی کے شاگرد ہیں اور خبر ہو جائے کہ فلاں کا خطاب سننے گیا تھا تو قیامت برس پڑتی ہے بول یہ ہوتا یا نہیں اجازت نہیں دیتے اتنا بخل طبیعتوں میں اتنی کنجوسی اتنا حسد اور حقد یہ نہ دین ہے نہ ایمان ہے نہ طریقت ہے نہ معرفت ہے نہ سلوک ہے پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں سلامتِ صدور دل کا سخی ہونا تو ہم تو تصوف کا نام لیتے ہیں اور ہماری مجلسوں میں چوبیس گھنٹے خیبت ہوتی ہے دوسرے مشایخ کا دوسرے علماء کا مزاق اڑتا ہے دوسرے پر تانو تشنی ہوتی ہے ان کی عیب جو ہی ہوتی ہے یہ کہاں کی مجالے سے خیر ہیں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں